ہمارے بلوگ ہے وہ نہ تو کسی ٹرپ کے بارے میں ہے نہ ہی وہ کوئی کوکنگ کے مطالق ہے جبکہ آج کا بلکہ آج کا جو بلوگ ہے وہ ہے جو کراچی میں سب جو سیمی لوگ ڈاؤن ہوا ہے کروڑا وائلیس کے حوالے سے اس کی ہم سیچویشن دیکھنے جا رہے ہیں کہ کراچی کی جو مارکٹے بننے کل سے تو اس وقت مارکٹوں میں کیا صورت ہے حال ہے کراچی روشنیوں کا شہر ہوا کرتا ہے وہاں پہ بلکل ایک گھو کا حال ہے سب نٹا ہے سڑکوں کے اوپر ٹرافک نہیں ہے مارکٹے بننے تو وہ سیچویشن ہم دیکھنے کے لیے اور جو دنیا مر سے ہمیں لوگ میسج کر رہے ہیں کہ بھائی کراچی کیا صورت ہے حال ہے بتاؤ تو وہ ہم ان سے اپ ڈیٹ شیئر کرنے کے لیے یہ دیں گے تارک روڈ مکمل تقریباً مکمل شرٹر ڈاؤن ہے یہاں پہ لوگ ڈان ہوا ہے مہین تارک روڈ کی مارکٹ شام کے چار ساڑھے چار بچ رہے ہیں اور سڑک کے دولوں طرف آپ یہ دیں گے مارکٹ ہے مکمل بند ہے مکمل طور پر بند ہے یہ آپ دیکھیں دول میں مال یہ گلیمر وان یہ رابی سنٹر مجین سنٹر یہ تمام مارکٹیں مکمل طور پر بند ہے جو ڈاک ڈاؤن کیا ہے سینڈوں کے بند ہے جو مارکٹیں بند کرنے کا جو ڈخم جاری کیا ہے اس کے تحت یہ ساری مارکٹیں بند ہیں مکمل طور پر بند ہے کوئی ایک دکان بھی کھلی یوں نہیں ہے سوائے کوئی کھانے پینے کی کوئی دکان ہوگی کوئی بیکری ہوگی کوئی ہوتل ہوگا تو وہ کھڑا ہوگا آدھر وائس پوری مارکٹ بہتا ہے یہ نیل میں بڑھتی کھنا نہ کیا تارک روڈ کا تارک روڈ کے ایک اینڈ سے دوسری اینڈ تک آگئے ہیں اور مارکٹ گمبل طور پر بند ہے دوسرا دین ہے یہ کل یعنی کہ اٹھارہ مارچ کو یہ انپلیمنٹ ہوا تھا مارکٹیں بند کرانے کا فیصل اور آج یہ دوسرا دین ہے اب دیکھتے ہیں کب تک چلتا ہے یہ شنڈرڈ ہوا کچھ خوبصورت یہ گونڈرساہ ریک کچھ 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 مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے عبداللہ حالوم روڈ زینہ مارکیٹ مدینہ سینٹر عمام مارکیٹیں مکمل بن ہے یہ شام کے چار ساڑھے چار ڈے کا ٹائم ہو رہا ہے وہ ورکنگ دے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ہوں خلقہ رجی یا سینڈے ہیں دیکھیں اس پر صدر ریگل چوک کہ یہ مناظر تمام دکانے بند ہیں یہ الٹرونکس کی تمام دکانے ہیں ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں اپنی کے مکمل طور پر بند ہیں یہ مین ریگل چوک صدر کا علاقہ الارٹونکس مارکیٹ ابھی ہم آپ کو جو موبائل مارکیٹ ہے جہاں پر سارا دن شدید رش ہوتا ہے اس کے بھی مناظر دکھائیں گے یہ اس وقت ریگل چوک کے مراضح ہیں الارٹونکس مارکیٹ کے یہاں پر تمام دکانیں مکمل طور پر بند ہیں سیف بینکس کی برانچز کھلی ہیں یا پھر جو ہے وہ جو کچھ کھانے پینے کی کوئی دکان ہوگی کوئی ہوتل ہوگا تو وہ کھلا ہوا ہے اس کے علاوہ تمام دکانیں بند ہیں ٹرافک بھی نہیں ہے نہ ہونے کے برابر ہے جو تھوڑی وہ ٹرافک ہے وہ جو پرائیوٹ آفیس وغیرہ کھلے ہیں ان کی وجہ سے یہ ٹرافک ہے ابھی آپ دیکھیں یہ سارا الارٹونکس مارکیٹ مکمل طور پر بند ہیں اور یہ جو مارکٹیں ہیں ان مارکٹوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈیلی وجیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ان مارکٹ کے جو ملازمین ہوتے ہیں وہ روزانہ کوئی پانسو کوئی ساتھ سو کوئی ہزار روپے ڈیلی وجیز پہ کام کر رہتے ہیں وہ بیچارے اس تک تمام لوگ بے روزکار ہو چکے ہیں جب تک یہ مارکٹیں بند رہیں گی تب تک ان کی جو روز کی جو دہاری ہوتی ہے جو ان کی روز کی روزی ہوتی ہے وہ ان کو نہیں ملے گی یہ دیکھیں یہ موبائل مارکٹ یہ بھی مکمل طور پر بند ہے اس موبائل مارکٹ سے اگر آپ دن میں تین چار بجے قریب گزریں تو یہاں پہ آپ کو پیزل چلنے کی جگہ نہیں ملتی اور یہ سکت اس لڑک کے اوپر جو ہے وہ سناتا ہے یہ اردو ہی متر محمد ہوں ڈایر مارکٹ ہے ڈاڈا ہوتا 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 ہے اب یہ سب کے محل اینچوڑے ڈاڈا روڈ کے اوپر ہے ابھی ہم آپ کو جو کراچی کی سب سے بڑی wholesale مارکٹ ہے بولٹل مارکٹ بنا رہا ہوں اس کی بھی سورتحال آپ کو دکھائیں گے ڈاستا ہوتا چند ہوتا۔ یہ جاما کلات مارکٹ ہے بہت سارے دکاندار اور دکانوں پر کام کرنے والے دکانوں کے آگے بیچھے گھوم رہے ہیں مارکٹ میں کے شاید کوئی آثرا ہو جائے دکان کلنے گا لیکن جب تک گوارمنٹ اپنے دکانیں بند کرنے کے کامار واپس نہیں لیتی ہے تب تک دکانیں نہیں کھلیں گی یہ ہم لائٹ ہاؤس کی طرف آگے ہیں لائٹ ہاؤس کی مارکٹ مکمل طور پر بند صرف ڈینکس کی برانچز کھلیں ہوئی ہیں یا پھر کوئی کھانے پینے کی دکانیں ہوتل ہیں بیکری ہے دودھ کی دکانیں وہ کنے ہیں باقی سب بند ہیں یہ دیکھیں یہ مین بائٹ ہاؤس کا جو یہ وہ مارکٹ ہے جو کہ کراچی کی سب سے بڑی ہول سیلس مارکٹیں ہیں یہاں پہ تمام چیلوں کی اور یہاں پہ اس وقت شام میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور ٹرافک ہوتا ہے ساری داروں کا لوگوں کا جب میں غفی ہوتا ہے اور یہاں بس وقت بھی سرنا ٹا یہ ڈینسو ہال کی مارکٹ ہے یہ دیکھیں یہاں بس وقت گولڈن مارکٹ کے مناظر سامنے مہمن مسجد نظر آ رہی ہے یہ بوٹن مارکٹ بوٹن داس مارکٹ کراچی کی سب سے بڑی ہے بوٹن داس مارکٹ آگے جو کلاوٹ مارکٹ سے اقبال کار کلاوٹ مارکٹ اور دوسری مارکٹ ہیں وہ بھی آپ دیکھیں یہاں مکمل دور پل بند ہے ڈیٹھے 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 ہمارے ہیں وہ گھوم رہے ہیں مڈلا رہے ہیں کہیں کوئی دکان کلی ملے تو اس دکان دار کو پکڑ کے اندر کر دیں اور اس کے بعد کچھ دو چار ہزار لے گئے اس کو چھوڑ گئے اس وقت ہم بلکل آپ ٹاور پہ پہنچ گئے ہیں مین امیجنہ روڈ کے دوسرے گونے تک ہم آگئے ہیں تمام مارکٹیں ہوسیل مارکٹیں مزید دوروں پر یہ کلوت مارکٹس ہیں ساری جی ابھی آپ نے دیکھا کراچی شہر کی کیا صورت حال ہے کراچی کی تمام مارکٹس جو ہیں وہ جتنی بھی بلکہ کلی مولنے کی دکانیں بھی سوائے کھانے پینے کے علاوہ ساری بند ہیں مین مارکٹ تو آپ نے دیکھ لیا ساری بند ہیں اب اس حوالے سے لوگوں کی جو ہے وہ جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے کچھ لوگ اس بات کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کام کیا ہے لوگ ڈاؤن کر کے اس سے جو ہے اس مرس پہ کابو پانی مدد ملے گی کچھ لوگ جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ اس سے جو مزدور طبقہ ہے جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت شدید متاثر ہوں گے اس سے اور یہ بات بلکل صحیح ہے کیونکہ کراچی شہر کے بات کی جائے تو لاکھوں لوگ اس شہر میں جو ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں روزانہ کماتے ہیں اور جو کمائی ہوتی ہوتی اس سے گھر کے لیے کانے پینے کا سمان کریتے ہیں ان کے پاس نہ تو کوئی ایکسٹر پیسے ہوتے ہیں نہ ایکسٹر راشن ہوتا ہے تو ابھی وہ جو طبقہ ہے ایسا جو لاکھوں لوگ ہیں وہ بہت شدید متاثر ہو رہے ہیں اور آپ تمام لوگ جو ہے اس چیز کا خیال رکھیں کہ کوئی بھی جان پیچان کا آپ کا کوئی ہو کوئی مولنے میں ہو یا آپ کے علم میں ایسی بات آئے کہ کوئی ایسا شخص جو کہ اس شٹ ڈاؤن کاروبار شٹ ڈاؤن کی ویسے متاثر ہو رہا اس کا روزگار متاثر ہوا تو اور اس کے پاس گھر کے کانے پینے کے لیے جو ہے وہ رقم نہیں ہو سمان لینے کے لیے تو آپ لوگ ان کی مدد کریں ایسے لوگوں کی اور جو دوسرے لوگ ہیں جو کہ مدد کر سکتے ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ جو ہمارا طبقہ ہے جو کہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہے وہ اس لاک ڈاؤن سے اس طرح متاثر نہ ہو کہ ان کے گھڑوں میں فاقی ہونے لگ جائے تو ان کا خیال رکھنا ہے اپنے دیر نظر رکھنی اور ان لوگوں کی مدد کرنی ہے تو یہ آج کی ایک چھوٹی کیسی ویڈیو تھی کراچی کی جو صورتحال ہے کرونا ویرس کی ویسے جو مارکٹیں جو شٹ ڈاؤن ہوا ہوا ہے لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے ایک سیمی لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کا اپ ڈیٹ کرنا تھا جو پاکستان بھر میں لوگ ہیں یا پاکستان سے باہر لوگ ہیں جو کہ اس صورتحال کے بارے میں کراچی کی صورتحال کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے تو ان کے لیے یہ اپ ڈیٹ تھی تو اپنا خیال رکھیں اور جو گورنمنٹ نے جو ہدایات دی ہیں کرونا ویرس کے بچاؤ کے حوالے سے اس پر عمل کریں زیادہ جو ہے وہ حجوم میں نہ جائیں کوشش کریں زیادہ زیادہ گھر میں رہیں گھر سے باہر جائیں تو یہ ماس جس طرح میں نے لیا ہوا ابھی تو یہ میں نے نیچے کیا ہوا کیونکہ میں بات کر رہا ہوں ادروائیس ماس کو بورا نوس تک کور کریں اور مکمل احتیاط کریں گھر میں جب بھی باہر سکتے ہیں تو ہاتھ دھویں لازمی طور پر اور کسی بھی کراوڈ والی جگہ پر حجوم والی جگہ پر جانے سے گریز کریں اور کوشش کریں کہ زیادہ 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 وقت گھر میں گزاریں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور آگے شیئر